ہیلو دوستوں کیسے ہو آپ سب ویلکم ٹو کانی سنو کانی سنو میں خوش آمدید میں ہوں شاویز ملک دنیا کے عظیم افثانہ نگاروں کے افثانوں کا سلسلہ جاری ہے اور آج کا افثانہ ہے بھیڑیا بائی ہرمن حیس تو چلتے ہیں اپنے افثانے کی طرف اس سے پہلے کبھی فرانسی سی پہانوں پر اتنی شدید سردی نہیں پڑی تھی اور موسم سرما بھی اتنا توئیل نہیں ہوا تھا ہفتوں تک ہوا صاف تیکھی اور سرد رہی تھی دن کے وقت عظیم شان ڈھلوانی برفانی میدان مٹے آلے سفید اور تاہد نگاہ پھیلے نظر آتے تھے رات کو ان پر سے چھوٹا شفاف نراز اور سرد مہر چاند گزرتا تھا برف پر اس کی پیل گو روشنی مدب نیلی ہو کر شمکتی تھی جو بزات خود سردی کا جہر لیے ہوئے تھی خاص طور پر پہانوں کو جانے والی اونچی سڑکے اور پکٹنڈیاں سنسان ہو گئی تھی لوگ بستیوں میں اپنے اپنے گھروں میں کائلی سے پڑے بڑھ بڑھاتے رہتے تھے رات کو کھڑکیاں نیلی چاندنی میں دھوانوما سرخ ہو کر چمکتی اور جالدی ہندیرے میں ڈوب جاتی علاقے کے جانوروں کے لیے کڑا وقت تھا بھو سے چھوٹے جانور اور پرندے سردی کی شدت کی وجہ سے مر چکے تھے اور ان کی نعیف و نظار لاشیں اکابوں اور بھیڑیوں کی خوراک بن چکی تھی لیکن وہ بھی بری طرح تھنڈ اور بھوک کے مارے ہوئے تھے اس علاقے میں بھیڑیوں کے صرف چند خاندان بستے تھے اور مسئیبت نے انہیں اکٹھرانے پر مجبور کر دیا تھا دن میں ان میں سے کوئی ایک بار نکلتا وہ برف میں مارا مارا پھرتا وہ کمزور اور پھوکا چکرنا اور کسی بھوت کی طرح مویشیوں اور مرگیوں کو اتیاز سے بند کیا ہوتا تھا اور کبھی ہے کل کندوں پر بندوقیں تیار ہوتی تھی شاز و نادری بھیڑیے کتے یا کسی دوسرے چھوٹے جانور کا شکار کر پاتے جبکہ بھیڑیوں میں سے دو کو پہلے ہی گولی سے مارا جا چکا تھا سردی کا موسم جاری رہا اکثر بھیڑیے گرمی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے میں گسڑ جاتے اور انڈے سینے والی مرگی کی طرح پڑے اپنے ارد گرد پھیلے مردہ علاقے کے سناٹے کو خوف میں ڈوبے اس وقت تک سنتے رہتے جب تک ان میں سے کوئی بھوک سے بل بلا کر اچانکی اوپر کناہ چلتا اور دہشتناک انداز میں دھاڑنے لگتا تب وہ سارے اپنی تھوٹھنیاں اس کی طرف موڑتے خوف سے کانپنے لگتے اور پھر ساں مل کر ویشتناک راہ دینے والی اور اداس پر ہی چیخیں مارنے لگتے بالاخر ان میں سے ایک چھوٹے گروہ نے وہاں سے کوچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا صوبہ صویرے انہوں نے اپنے بھٹ چھوڑ دیے اور جمع ہو کر جمع ہو کر تفشیش سے منجمد ہوا میں سونگنے لگے پھر وہ تیز تیز اور قدرے اچھلتے ہوئے چلنے لگے پیچھے رہ جانے والوں نے ان کو اکب سے اپنی چمکتی ہوئی کھلی آنکھوں سے دیکھا ان کے پیچھے چند قدم چلے رکے اور کچھ دیر ہشکچارٹ کے عالم میں کھڑے رہے پھر وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنے خالی بھٹوں میں چلے گئے تو پہر کے وقت مسافروں کا گروہ دو میں تقسیم ہو گیا تین بھیڑیوں نے سویس جیورا کی طرف جانے والی مشہر کی سمت پکڑ لی جبکہ دوسرے نے جنوبی سمت میں سفر جاری رکھا تھے ان کے ہلکے رنگ کے اندر کو دھسے ہوئے پیٹ فیتوں کی طرح کم چھوڑے تھے ان کی پسلیاں ان کی پسلیاں ترہم کی طرح ترہم کی ہاتھ تک ان کی سینوں پر نمائیاں تھی ان کے موں خوشک اور آنکھیں باہر کو ابلی ہوئیں اور مایوسی کا مظر تھی وہ جیورا میں دور تک چلے گئے اگلے روز انہوں نے ایک بیڑ اور اس سے اگلے روز ایک کتے پھر اگلے روز ایک بچہری کو مار ڈالا اشتیال میں آئے دہاتیوں نے ان کا شکار شروع کر دیا علاقے کے دہاتیوں اور قصبوں میں نامعلوم مداخلت کاروں کا خوف پھیل گیا برف گاڑیاں مسلح ہو کر چلنے لگیں ایک گاؤں سے دوسرے کو جانے والے اپنے ساتھ بندوقے رکھنے لگیں ایسی اتیاتوں کے بعد تینوں بھیڑیوں نے فورا ہی اس اجنبی علاقے میں مقابلے اور غیر یقینی کے محول کو محسوس کر لیا جتنی اپنے علاقے میں وہ جان خطرے میں ڈالتے تھے انہوں نے اس سے زیادہ خطرہ مول لیتے ہوئے موویشیوں کے ایک باڑے کو دن دھاڑے توڑ ڈالا چھوٹی سی گرم گائیوں کے ڈکرانے لکڑی کی پھٹیوں کے ٹوٹنے پیروں کے پٹھے جانے اور بھیڑیوں کی گرم اور بھوکی سانسوں کی آوازوں سے بھر گئی تھی لیکن اس بار لوگ پہنچ گئے بھیڑیوں کو مزہ چکھایا گیا جسے کسانوں کے حسلے دگنے ہو گئے انہوں نے ایک کو گردن میں گولی مار کے حلاق کیا اور دوسرے کو کلارے سے زبا کر دیا تیسرا بھاغ نکلا اور اس وقت تک دوڑتا رہا جب تک ادمو آو کر برف پر نہ گر پڑا وہ بھیڑیوں میں نوجوان اور سب سے زیادہ خوبصورت تھا اس کا سینہ قابل فخر مضبوط اور دیدہ زیب تھا وہ بہت دیر تا پڑا ہامتا رہا خون جیسے سرخ دائرے اس کی نظروں کے سامنے چکرا رہے تھے کبھی کبھار اس کے مو سے دردناک اور تخلیف بری کراہ نکل جاتی تاک کر زور سے نشانہ لگایا ہوا ایک کلڑا اس کی کمر سے ٹکرایا تھا لیکن وہ اپنے آپ کو سنبھال کر اٹھ کھڑا ہوا تھا صرف اس وقت اس نے دیکھا کہ وہ کتنی دور تک دوڑا تھا بہت دور تک جہاں بندہ نہ بندے کی ذات تھی اس کے سامنے برف سے ڈھکا ہوا عظیم الشان پہاڑ تھا اس نے اس کے گرد گھوم کر جانے کا فیصلہ کیا سخت پیاس کی عالم میں اس نے سخت جمی ہوئی برف کی سطح پر چند مو مارے پہاڑ کی دوسری طرف اس نے گاؤں دیکھا رات ہو رہی تھی وہ انتظار کرنے کے لئے سنوبر کے درختوں کے جھنڈ میں ٹھہر گیا پھر اس نے چکرنے پن سے باہ کے جنگلوں کے پاس سے ہوتے ہوئے مویشیوں کے گرم باڑوں کی بو کا تاکب کیا گلی میں کوئی نہیں تھا اس نے خوفزدہ انداز میں ندیدے پن سے گھروں کے پیچ جھانکا گولی داگی گئی اس نے اپنا سار واپس کھینچا اور بھاگنے کو ہی تھا کہ دوسری گولی چلائی گئی جو اسے لگ گئی اس کا سفید پیٹ کی ایک سمت خون سے لطپت ہوگی خون بڑے کتروں کی صورت میں نیچے گرنے لگا زخمی ہونے کے باوجود وہ جیسے اڑتا ہوا وہ ایک لمحے کے لئے سماتے برگوش ہوا اس نے دور سے آتوئی آوازیں اور قدموں کی چاپیں سنی اس کے اندر خوف بھار گیا اس نے پہاڑ کے اوپر کی جانب دیکھا راستہ ڈھلوانی اور درختوں سے اٹا ہوا اور چڑھائی مشکل تھی لیکن اس کے پاس کوئی دوسرا رستہ بھی نہیں تھا ہامتے ہوئے اس نے ڈھلوان سطح پر ڈھلوان سطح پر چڑھنا شروع کیا اس کے پیچھے نیچے سے آتا ہوا لانتان کا طفان ایکہ مات اور لالٹینوں کی روشنی اپار سے ٹکرا رہی تھی خوف سے کامتے ہوئے زخمی بیڑیا نیم روشنی میں درختوں میں سے ہوتا ہوا اوپر چڑھتا گیا اور کتھی خون اس کے پہلوں سے آہستہ آہستہ ٹپکتا رہا سردی بڑھ گئی تھی مغرب میں آسمان کوہر علود ہو کر برف گرنے کا اشارہ دے رہا تھا آخر کار نکلتی ہوئی جان کے ساتھ وہ پاڑی کی چوٹی پر پہنچی گیا وہ بڑے اور قدرے نیچے کی طرف ترچے برف کے میدان کے کنارے پر تھا جو مونٹ کروسن سے زیادہ دور نہیں تھا اور اس گاؤں سے بہت اونچا تھا جان سے وہ جان بچا کر بھاگا تھا اسے بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی لیکن اس کے زخم میں مسلسل تکلیف دے درد ہو رہا تھا اس کے جبڑوں سے کمزور اور بیمار کراہ نکلی اس کے دل کی دھڑکن بھاری اور درد انگیز ہو رہی تھی اور دل پر موت کا ہاتھ وزنی شیع کی طرح رکھا ہوا تھا شاخیں پھلائے ہوئے سنوبر کے ایک تنہا ترخت نے اسے پناہ دی وہ اس کے نیچے بیٹھ گیا اور لاچاری سے برفیلی اندھیری رات میں گرنے لگا یوں ہی آد آد گھنٹا گزر گیا پھر سرخ رانگ کی عجیب سی مدم روشنی برف پر پری مدم روشنی برف پر گری کراتے ہوئے وہ کھڑا ہوا اور اس نے اپنا خوبصورت سر روشنی کی طرف گھمایا بڑا اور لہو جیسا سرخ چاند جنوب سے مشرق سے تلو ہو کر آہستہ آہستہ کور زدہ آسمان پر اوپر کسی مت سفر کر رہا تھا بہت سے ہفتوں سے تو چاند اتنا بڑا اور سرخ نہیں تھا مرتے ہوئے بھیڑیے کی آنکھیں افسوسناک انداز میں دھندلی ٹکیا سے چمٹ کر رہ گئی ایک بار پھر ہلکی سی غرات دردناکی لیے رات کے سناٹے میں گونجی تب وہاں قدموں کی آوازیں روشنی آنے لگی موٹے کوٹوں میں کسان فارکی ٹوپیوں اور بے ڈول پجاموں میں شکاری اور لڑکے برف پر گسیٹتے ہوئے پہنچ گئے فاتحانہ چی خبری انہوں نے مرتے ہوئے بھیڑیوں کو دیکھ لیا فوراں ہی دو فوراں ہی دو گولیاں چلیں دونوں نشانے پر نہ بیٹھی انہوں نے دیکھا کہ وہ تو پہلے سے ہی مار رہا تھا وہ اس پر لٹھی اور ڈنڈوں سے جت گئے اس کے بعد وہ احساس ماورا ہو گیا اس کی ہڈیاں توڑ کر وہ اسے گسیٹتے ہوئے سینٹ امر لے گئے انہوں نے کہہ کے لگائے شیخیاں بگھاریں گیت گائیں لانتیں برسائیں اور برانڈی اور کافی کے حقدار ٹھہرے ان میں سے کسی نے بھی جنگل کو ڈھاپنے والی برف کے حسن کو یا بلان سطح مرتفع کی تابانی تابانی پر لٹکے سرخ چاند کو نہیں دیکھا جس کی مدم چاند نہیں ان کی بندوق کی نالیوں پر شفاف برف میں اور مردہ بھیڑیے کی دھندلائی ہوئی آنکھوں میں ٹمٹما رہی تھی تینک یو فار لسننگ سبسکرائب می چینل